اسلام علیکم پیارے دوستو ایج ہم آپ کے لئے بہت ہی ڈیفرنٹ اور بہت ہی ذائقے والی ڈیزرٹ لے کے حاضر ہوئے ہیں آپ کو یقیناً یہ اناناس کا میٹھا بہت پسند آنے والا ہے اور آپ ایک بار اس کو بنائیں گے تو بار بار بنانے پہ مجبور ہو جائیں گے تو سب سے پہلے ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کیا آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب کیا ہے کہ نہیں اگر نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبائیے اور ایک لائک کے بٹن کو بھی دبا ہی دیجئے گا تو چلیے جناب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا ہے یہاں پہ ہم نے پائن ایپل کے سلائسیز رکھے ہیں اور ٹین لیا تھا ہم نے آپ چاہیں تو فریش اناناس بھی لے سکتے ہیں چوکلٹ کیک ہے اگر آپ کو پسند نہ ہو تو آپ سادھا کیک بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر ہم جیلی ڈالیں گے آپ کو اسی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن کلر اس کا یلو ہونا چاہیے ساتھی ساتھ کنڈنسٹ میلک اور چینی وہ بھی اس میں شامل کریں گے تو چلتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں ہم نے اس کو کیسے بنایا ہے تو جناب سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو یہ پائن ایپل ہے اس کے ہم نے بہت ہی چھوٹے چھوٹے پیسیز کاٹ لینے ہیں بلکل سمال سمال پیسیز کاٹیے اس کے بعد ان کو پین میں شامل کر دیجئے اور پین میں شامل کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ڈالیں گے تقریباً دو سے تین گلاس کے قریب پانی جلدی پکانے کے لیے آپ اس میں گرم ابلہ ہوا پانی بھی ڈال سکتے ہیں ٹھنڈا بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو ہم نے پکانا ہے اس پانی میں اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر شامل کریں گے جو ہم نے آپ کو چینی دکھائی تھی وہ بھی شامل کر دیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم تب تک پکائیں گے کہ جو پائن ایپل ہے وہ گل جائے اور پانی جو ہے وہ تھوڑا سوپ کے ایک کپ رہ جائے بلکہ ایک کپ سے بھی تھوڑا سا کم تو لیجئے جناب یہ چینی ہم نے ڈال دی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو پکایا ہے اور یہ دیکھئے تقریباً ایک کپ کے قریب پانی رہ گیا ہے پانی ابھی بالکل گرم ہے ابھی ابھی ہم نے چولا بن کیا ہے اور چولا بن کرتے ہی اس کے اندر ہم نے جیلی پاوڈر شامل کیا ہے اور اس کو بہت اچھے سے آپ نے مکس کر دینا اب یہ جیلی شامل کرنے کے بعد مکس کرنے کے بعد اس کو ہم نے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے یعنی کہ جتنا ٹائم آپ جیلی کو بننے کے لیے دیتے ہیں اتنے ٹائم اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے بلکہ تھنڈا ہونے کے لیے تاکہ جیلی اچھے سے تیار ہو جائے اس کے بعد یہ دیکھئے ہم نے اس کو تھنڈا ہونے کے بعد نکالا ہے اور جیلی کو ہم نے اور اچھی طرح سے مکس کرنا ہے پائنیپل کے سلائس تو ان کو بہت اچھے سے ہم نے ملا دینا ہے جیلی کو ہم نے ثابت نہیں رکھنا بلکل ایسے کہ جیلی نظر نہیں آنی چاہیے یہاں پہ ہم نے فل کریم یعنی ڈبل کریم جو ہے وہ شامل کی ہے اور ڈبل کریم شامل کرنے کے بعد اس کو پھر سے آپ نے اچھے سے ملانا ہے میک شور کے ڈبل کریم جو ہے وہ آپ نے پہلے سے فریج میں رکھی ہو اور وہ ٹھنڈی ہونی چاہیے تو جب یہ تینوں چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں تو اس کے اندر ہم نیکسٹ ہماری چیز ڈالیں گے اور وہ ہے ہمارا کنڈینسڈ ملک تو اب اس کو ڈالیں گے اور اس کو ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اتنی اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کہ یہ یکچان ہو جائے اور کوئی چیز بھی ہمیں الگ سے نظر نہیں آنی چاہیے تو یہ دیکھئے یہ ڈال دیا ہے اور اب اس کو اچھے سے ملا لیجئے تو یہاں پہ اچھی طرح سپیچولا کی مدد سے اس کو ملاتے ہوئے ہم نے اب یہ جو تمام چیزیں ہیں جب یہ مکس ہو جائیں تو اس کے اندر تھوڑے سے جو چھلے ہوئے بادام ہیں ان کو شامل کر دیجئے اگر آپ کو یہ اور ڈرائی نٹس ڈالنا چاہتے ہیں جو آپ کو پسند ہو تو آپ اس کو بھی ڈال سکتے ہیں تو اس کو جب اچھے سے مکس ہو جائے تو سائیڈ مک کریں گے یہاں پہ ہم نے ہماری ڈش میں کیک کے جو سلائسے سے وہ لگا دیئے ہیں جیسا کہ ہم نے کہا آپ ان سے بھی کیک پسند کرتے ہیں وہ اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ جتنا بھی ہمارا پائنےپل اور یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے مکس کی ہوئی ہیں ان کو اس کے اوپر ڈال دینا ہے اور بعد میں باری آتی ہے ڈیکوریشن کی تو یہاں ہم کوکونٹ تھوڑا سا چھڑک رہے ہیں اور کوکونٹ ڈالنے کے بعد اس میں ہم نے تھوڑے سے بادام ڈالنے ہیں کاٹ کے آپ پستہ ڈالنا چاہیں تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں جیسا کہ میں کہتی ہوں کہ ہمیشہ آپ کی اپنی چوائس کیجئے اب اس کو ہم نے فریج میں رکھنا ہے اوورنائٹ رکھئے یا چار سے پانچ کھینٹے رکھئے اس کو مکمل طور پر تھنڈا ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ اس کو سرف کیجئے جتنا یہ تھنڈا ہوگا کھانے میں یہ اتنا مزا دے گا تو لیجئے آپ کو نکال کے بھی دکھا دیتے ہیں کہ یہ کیسا بنا ہے اس کو ایک بار ضرور بنائیے گا اور بنانے کے بعد ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا یہ میٹھا کیسا بنا لیجئے جناب اور ہم اس کو اب انجوائی کرنے جا رہے ہیں آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں کیا آپ ہماری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو ایک لائک ضرور دیا کیجئے اور ہمیں بتایا کیجئے کہ آپ کہاں سے ہمیں فالو کر رہے ہیں اور آپ کون سی ایسی چیز ہے جو ہماری ویڈیوز میں دیکھنا چاہتے ہیں اگلی کسی بھی نئی ریسپی تک اجازت چاہوں گی اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان ہو آپ سب کا